میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ مربانی کریں اس کو کتنا لمبا کریں گے اسلام علیکم ناظرین تمام اہل وطن کو اہل اسلام کو اہل دین کو بہت بڑی مبارک ہو یقیناً یہ ہمارے لیے بہت بڑی خبر ہے بہت عظیم خبر ہے یہ خبر سینٹ سے آئی ہے اور بالکل تازہ خبر ہے آج ہی کی بات ہے یعنی کچھ وقت پہلے کی بات ہے کہ سینٹ میں وہ عظیم الشان بل پیش کیا گیا جو ہر مسلمان کے دل کا ترجمان ہے جو اس کے ایمان کا ترجمان ہے جو اس کے جذبات کا ترجمان ہے ناظرین اکرام یہ بل صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمائین کی حرمت کا بل ہے یہ بل اہل بیعت کی حرمت کا بل ہے یہ بل امہات المومنین کی حرمت کا بل ہے یہ بل پہلے قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا اس پر طویل غور و خوض ہوا اور متفقہ طور پر قومی اسمبلی سے پاس ہو گیا پھر یہ بل بڑے عرصے سے تقریباً چھ ماہ سے سینٹ میں پڑا تھا آج یہ سعادت حاصل ہوئی سینٹر حافظ عبدالکریم صاحب کو کہ انہوں نے یہ بل موو کیا بہت تاریخی لمحہ تھا بہت ایمانی کیفیت اس وقت سینٹ پر تاری تھی جب چیئرمین سینٹ نے ڈاکٹر حافظ عبدالکریم صاحب سے کہا کہ آپ یہ بل موو کریں انہوں نے بل موو کیا اس کے بعد اس پر کوئی جب بات ہونے لگی تو بہت جذباتی اور ایمانی کیفیت اور نورانی کیفیت وہاں اس وقت پھیل گئی جب حافظ عبدالکریم صاحب نے یہ کہا کہ میں ہاتھ جوڑتا ہوں کہ یہ بڑے عرصے سے بل پڑا ہے اور یہ بل ہماری جانوں سے زیادہ قیمتی ہے یہ اس کا تعلق ہمارے ایمان سے ہے چنانچہ اس بل کو اب مزید تاخیر کا شکار نہ کیا جائے چنانچہ ان کے اس کہنے پر بڑی ایک جذباتی سی کیفیت پیدا ہو گئی اور جب ہاتھ جوڑنے کی بات کی گئی تو یقینا یہ ایک ایسی بات تھی جو ہر مسلمان کے دل کی بات تھی ان کے ایمان کی بات تھی اس لیے کہ صحابہ کرام رتوان اللہ علیہم اجمعین کچھ لوگوں کے ہاں تاریخی شخصیات ہو سکتے ہیں لیکن اہل ایمان کے نزدیک اہل دین کے نزدیک اہل سنت کے نزدیک یہ قرآنی شخصیات ہیں یہ وہ شخصیات ہیں جن کے لیے قرآن نے کہا کہ ان جیسا ایمان لاؤ گے تو تمہارا ایمان قبول ہوگا یعنی یہ میارے ایمان میارے دین صحابہ کرام ہیں تو یہ ہاتھ جو بل کو موو کر رہے تھے وہ ہاتھ جو اس کی تائید اور توسیق کے لیے اٹھ رہے تھے یقینا یہ بہت قابل قدر ہاتھ ہیں ان ہاتھوں کو قوم کو حق بنتا ہے کہ انہیں چومیں کیونکہ صحابہ کے لیے صحابہ کے دفاع کے لیے اہلِ بہت کے دفاع کے لیے اہلِ یعنی امہات المومنین کے دفاع کے لیے جو بھی زبان اٹھے جو بھی سار اٹھے جو بھی ہاتھ اٹھے اس سے مقدس اس سے مبارک اس سے عظیم کوئی ہاتھ نہیں ہو سکتا مجھے یاد آتا ہے کہ یہ ہاتھ انہی ہاتھوں کی یعنی پیروی میں اٹھے ہیں کہ جو ہاتھ حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت کی جھوٹی افواہ پھیل گئی تو نبی کائنات کے ہاتھ پر صحابہ کرام کے جس طرح ہاتھ اٹھے تھے بیعت کے لیے اور جس کے بارے میں قرآنِ مجید نے فرمایا تھا یاد اللہ ہی فوقع ایدیہم نیچے نبی کا ہاتھ ہے اوپر صحابہ کے ہاتھ ہیں ان کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے اور یہ ہاتھ دفاع صحابہ کے لیے اٹھے تھے اسی کی یعنی پیروی میں آج الحمدللہ یہ ہاتھ پہلے قومی اسمبلی میں اٹھے پھر یہ آج سینٹ میں اٹھے اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ اب قانون بن گیا ہے جس وقت یہ بالقومی اسمبلی میں پیش کیا گیا تھا اس وقت بڑی ایک خوبصورت بات کی تھی بڑی دل سے بات کی تھی عبدالاکبر چطرالی صاحب نے انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہمارا کیسا قانون ہے کہ اگر عام شہری کی توہین کی جائے بے حرمتی کی جائے بے عزتی کی جائے حد تک عزت کی جائے تو اس کو ہمارا قانون کہتا ہے کہ پانچ سال قید کی سزا ہوگی لیکن صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا قانون کہتا تھا کہ تین سال کی سزا ہوگی اب یہ ترمیم کے بعد اور یہ ساری یعنی غورخوض کے بعد اب اللہ کے فضل سے صحابہ کرام کی بات ہو اہلِ بیتِ ازام کی بات ہو امہات المومنین کی بات ہو تو جو بھی ان کی توہین کرنے کی کوشش کرے گا اس کے لیے کم از کم دس سال قید کی سزا ہوگی اور عمر قید کی سزا بھی سنائی جا سکتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بل جن بھی لوگوں نے پیش کیا ہے وہ تمام عراقین اسمبلی وہ تمام عراقین سینٹ بہت مبارک باد کے مستحق ہیں کیونکہ یہ اسمبلیاں اسی لیے بنائی جاتی ہیں یہ سینٹ اسی لیے بنائی جاتے ہیں یہ لوگ اسی لیے عوام کے نمائندے وہاں بھیجے جاتے ہیں کہ وہ دنیا کو بتائیں کہ ہمارا صحابہ کرام سے تعلق کیسا ہے وہ دنیا کو بتائیں ہمارا اہلِ بیتِ اتحار سے تعلق کیسا ہے وہ دنیا کو بتائیں کہ امہات المومنین ہمارے لیے کس قدر مقدس ہستیاں ہیں چنانچہ اللہ کا بڑا شکر ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اب انشاءاللہ ملک میں جو انارکی کی ایک کیفیت پیدا ہوتی تھی تقسیم کی جو کیفیت پیدا ہوتی تھی اور اس میں جو ایک افراتفری کی کیفیت پیدا ہوتی تھی انشاءاللہ اب وہ ختم ہوگی کیونکہ سوشل میڈیا کی آٹھ لے کر کوئی بھی شخص اٹھتا تھا وہ اہلِ بیت پہ بات کر دیتا تھا وہ صحابہ کرام پہ بات کر دیتا تھا تو انشاءاللہ اب جب یہ قانون بن گیا ہے تو اس حوالے سے بھی یہ بڑا مفید رہے گا کہ اب لوگ قانون کو ہاتھ میں لینے کی بجائے وہ قانونی طریقے سے ایسے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے یقینا یہ ملک کلمے کے نام پر بنا چودہ اگست کو بنا اللہ کے فضل سے اسی اگست کے مہینے میں یہ بہت بڑی عظیم خبر مسلمانوں کو ملی ہے یہ جانفضاء خبر ہے یہ بڑی روح افضاء خبر ہے یہ بڑی دل خوشکن خبر ہے تاکہ دنیا کو جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے نبی ہمارے لیے محترم ہیں ہمارے صحابہ ہمارے لیے محترم ہیں تو کم از کم ہمارا قانون بھی انہیں بتا سکے کہ ہمارے قانون میں بھی اللہ کے فضل سے ہم نے یہ سب کچھ تیک کر رکھا ہے آج ہم سویڈن سے بھی بات کریں تو ایک لوجک ہوگی آج ہم ڈنمارک سے بات کریں تو ایک لوجک ہوگی کہ ہمارے قانون میں بھی ان شخصیات کے بارے میں ہم بہت سنسٹیو ہیں بہت حساس ہیں ہمیں اپنی جانوں کی پرواہ نہیں ہوتی اپنی عزتوں کی پرواہ نہیں ہوتی اپنے صحابہ کرام اپنے اہلِ بیعت اور اپنی امہات المومنین کے بارے میں جتنے ہم حساس ہوتے ہیں تو یہ بہت بڑی خبر ہے بہت مبارک خبر ہے بہت مبارک لمحہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مبارک بنائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اسی طرح ہم اپنی منزل کی طرف آگے بڑھتے رہیں اور جس اسلام کی خاطر یہ ملک ہم نے لیا تھا اس اسلام پر ہم عمل پیرا ہو جائیں انفرادی سطح پر بھی قومی سطح پر بھی ریاستی سطح پر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کے نفاظ کی توفیق عطا فرمائے اور ان سب کو اللہ تعالیٰ عجر جزیل عجر عظیم عطا فرمائے وہ سینیٹر مشتاق صاحب ہوں لوگ ہیں جو اس میں شریک رہے پیش رہے جنہوں نے تعید کی جنہوں نے توسیق کی یقیناً قوم کا ان پر احسان ہے میں سنا کرتا تھا کہ جب ختم نبوت کا بل پیش کیا جا رہا تھا اور اس پر تحریک چل رہی تھی تو اس وقت بھٹو موجود تھے اور شورش کاشمیری ایک بہت شاندار اس پر کمپین چلا رہے تھے سننے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے اپنے سر سے پگڑی اتار کے یا کیپ اتار کے یا جو بھی پہنا تھا اتار کے وہ بھٹو کے قدموں میں رکھ دی اور یہ کہا کہ اس ملک میں جس ملک میں نبی کائنات کی حرمت کا پاس نہ ہو اس ملک میں جینا عزت سے جینا کوئی جینا نہیں ہے تو ہمارے سر کی پگڑیاں تمہارے قدموں میں ہیں تم اس معاملے میں آگے بڑھو پھر اللہ کا شکر ہے کہ مسلمانوں کے جذبات کی اس وقت کی قومی اس حملے نے بھی ترجمانی کی اور آج اللہ کے فضل سے ہماری یہ جو دیگر مقدس ترین شخصیات تھیں ان کے حوالے سے بھی ایک ہم نے قدم آگے بڑھایا ہے انشاءاللہ اگر یہ سفر جاری رہا تو اس ملک پر رحمت برسے گی رحمت کی برکہ برسے گی اللہ کی برکتیں نافذ ہوں گی اسی طریقے سے انشاءاللہ ہماری معیشت بھی ٹھیک ہوگی اور ہماری تجارت بھی ٹھیک ہوگی ریاست بھی ٹھیک ہوگی اللہ تعالیٰ اس ملک پر اپنے تحفظ کی برکات کی برکہ بسائے اجازت دیجئے اللہ حافظ